ٹی ایل پی کے بارے میں میں نہیں کہتا تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے خلاف بولوں تم لوگوں نے میرے اوپر الزمات لگائے تم نے یہ سمجھا کہ میں کوئی عام آدمی ہوں میں پڑھ کے رکھ جائیں گا سارے انہوں میں تو انہوں صدہ دس ہے میں تو اڑے اینڈرز نو پھڑھاں گا جو اس طرف آئے گا اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا میری ذات کا معاملہ نہیں ہے میں نے یہ توڑا کو بابا شڑنا نا اگلا نا پچھلا میں نے بیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اس لیے دیکھیں وہ کاغذی شیر کتنا ڈرہاو ہے مجھ سے ساد رزوی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے انہوں نے آپ وہ بات نہ کریں پھر وہ چھٹ جائے گا دیکھو پوری دنیا جینا کوئی ڈر دی جینا انہوں نے امیر میرے کوئی ڈر دا جی کہہ دی رہی نیجی صاحب کا یہ انداز کیوں ہے تو انداز ہے تو چین لیاں دی ہے نا میڑ میڑ کر کے کوئی بنا کسی تو ہی ٹھیک کر کے دس ہے پوری زندگی میڑ میڑ ہی کر دے رہے ہو نا ایک بندے دی تو ہی صحیح کر سکے ہو کسی ایک بندے نو سنو دے پتا بھی نماز شروع کروا سکے ہو یہاں دیکھو لاکھوں میں لوگ ہیں یہ جو سیدنا عمروالہ سٹائل ان کے اوپر مسلط ہوا ہے نا اس کی ضرورت تھی یہ اللہ دارہ مسلط کرتا ہے حقیقت بات ہے کہ جتنی دلیری سے میں بولتا ہوں اگر میں پری پلان کر کے اپنا دعوت کا کام اس طرح لے کے چلتا تو کوئی انسان اتنا بڑا لائف کو رسک پہ نہیں لگا سکتا اپنی لائف کو اپنے ٹیم میمبرز کی لائف کو اپنی فیملی کی لائف کو اپنے ٹیم میمبرز کی فیملیز کی لائف کو یہ اللہ تعالیٰ نے حمد دیا اور آہستہ آہستہ آج اس دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو تم نے چھیڑا تھا تو میں بولا تھا سب سے پہلے یہ خادم رزوی صاحب کا وہ جو نعرہ شروع ہوا لبائی یا رسول اللہ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نہ لبائی کا یا رسول اللہ کہا کریں یہ کاف کے اوپر زبر ہے اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کو وقفہ کرنا پڑے گا اس میں کوئی مطلب کوئی نیگٹیو انٹینشن نہیں تھی اسلاح کی بات تھی خادم رزوی صاحب جناب منظر عام پہ آئے ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوں دے وہ کہندہ ہے لبائی کا کیا کرو تو کا کیا کر میں لبائی کانگا میری مرضی اللہ دے بندے آئے تو کہنا ہے میں ڈیڑھ لک علماء دا صرف ناپڑا ناوہ تیری مرضی یا عربی لنگویسٹریک کی مرضی اور پھر وہ کشن مجوب یوں لے راتے تھے جلسے میں سیم وہی کشن مجوب ہم اپنے والوں میں دکھاتے ہیں اور کہہ رہی نہیں دیکھو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ سب تو پہلے صوفی حضرت ابو بکر نے استغفراللہ تو بولی جیڑے سینڈ بھی نہ پونجن ٹھیک ہے انہوں نے تو سی حضرت ابو بکر نو ملا رہے ہو جیڑے نچ کے مرشد بنا آمڑ جو نگاہ مار کے لوٹے دی ٹوٹی سیدھی کرنے تھے پیشے بندہ مار دیں جو نہ میرا مریدنی نو کیچ کرن انہوں نے ملا رہے ہو حضرت ابو بکر نا استغفراللہ جو اپنے دماغ دا علاج کرواؤ تو میں نے بتایا تھا کہ بابا جی یہ کتاب جو تم لہرارے ہو اس میں تو رسول اللہ کی شان میں گستاکیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کا کچھ کرو تو آنا ہے یہ صوفی ہے داتا صاحب نے لکھتا ہے داتا صاحب نے رسول اللہ کے پر جھوٹ باندھا ہے بائزید بستامی یزید ابے کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو اپنے صاحبی کی بیوی کے اوپر نظر پڑ گی تھی اور اس کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اور یہ نہ سمجھے گا یہ کہتے ہیں کہ کتابیں بدل کی ہیں یہ نہیں بدلیوی چیزیں یہ وہ ہیں جن کا یہ دفاع کرتے ہیں یہ چیزیں میں نے ہائلائٹ کی تھی کہ یہ تم اپنے نبی کی گستاکیاں جن کتاب میں ہوئی ہوئی ہیں ان کتابوں کو پرنٹ کر رہے اور آپ کی کمائیاں کھا رہے ان بزروں کا دفاع کر رہے اور دوسری طرف پیر کرمشاہ الازری نے اسی کشور مجھوب کا مقدمہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب بھی کوئی رہی ہے اور اسی پیر کرمشاہ نے اپنی زیاؤل قرآن تفسیر میں سورة الازاب کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو صاحب اور سکر والا واقعہ ہے نا یہ کعفروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کی ہے ان جانے میں علی جبیری صاحب کو کیونکہ کشور مجھوب میں انہوں نے نکل کی ہے لو سامو تمہارے ساد رزوی نے مجھے چھیڑا تھا جب اس نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر کا گستاق ہے حالانکہ ان کا ایک اپنا بریلوی مولوی شیعہ ہو گیا آج کل تو غالی رافضی ہو چکا ہے کراچی کا اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں مجھے خامخا غالیہ نکال دی کیونکہ مجھے مل کے گیا تھا وہ اور مجھے تو کرسٹینز بھی مل کے جاتے ہیں مجھے تو کادیانی بھی مل کے جاتے ہیں مجھے تو بریلوی بھی مل کے جاتے ہیں میرے خاتے میں ڈالو گے کسی کو جھوٹ بولو گے جس شخص کی اتنی لمبی لمبی ویڈیوز ہیں حضرت ابو بکر کی شان میں تو میں نے اسے چیلنج دیا تھا کہ تُو تو بخاری سے حضرت ابو بکر کا وہ خدبہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا یہ نہیں کہ تجھے عربی نہیں آتی وہ والا چکر نہیں کیونکہ تیرے عقیدے کے خلاف ہے آئے دیکھ لیں دو سال ہونے والے ہیں اس نے نہیں سنایا تو وہاں میری ویڈیو دیکھ لیں ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو چھیڑتے تم ہو اب ساد ریزوی نے بیٹھے وٹھائے مجھے چھیڑا نا کہ میں اس کو اس وقت دلیر سمجھوں گا جب اس طرح میرے سامنے آکر بیٹھے گا میں کہا آہ ٹھیک ہے بہا جا انڈاس گیا کہتے کسی کلو وی لاؤگ بنواندہ ہے کہتے کسی کلو انہیں سمجھا سی کہ عد کی بھی شیر نہیں نکلے گا تو اس طرح سے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں باقی بھگوڑے شاہ صاحب تمہیں اگر کوئی شوق ہے نا علمی بات کرنے کا تو ہم تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہی ایک بنیادی بات رکھی تھی کہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ سے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو مفتی منیف صاحب تمہاری سولہ کرواتے ہیں نا مفتی منیف صاحب سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوان لو کہ اس کی جیت میری جیت میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے سمپل اور یہ بھی تمہاری خواہش کے پر یہ ہمارے سٹوڈنٹس بھی ان شیعتین کی باتوں سے ورگلائے جاتے ہیں جی انجینئر صاحب چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں ہاں جی علی بھائی کی اس بات سے ہمیں اختلاف ہے اوہ علی بھائی تو کہتے ہیں نسین یہ اللہ دو بندے ہو میں نے تو ہمیشہ جواب دی ہے میں نے کوئی چیلنج کر رہا ہے جن کی ویڈیوز کو سیکڑوں با مشکل کوئی ہزار لوگ دیکھیں اور ہماری تصویر لگائیں تو ان کو ویورشپ ملے اور اس میں بھی زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہو میں نے ان کو ساتھ بٹھا کے کیا کر رہا ہے یہ تو تمہارا مو بند کیا تھا جب تم کہتے تھے نا کہ یہ حق پہ ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں تو میں نے جوابن کہا تھا کہ تم تو لاکھوں میں ہو میں اکیلہ ہوں مجھے عمر نو بھی مل جائے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا بڑا لانچ کرو بریلیوں کو شوق ہے مفتی بنیب کو لانچ کرو جب بندیوں کو شوق ہے مفتی تکیشمانی کو لانچ کرو وہابیوں کو شوق ہے تو ساجد میر کو لانچ کرو اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا بقت آیا نا ایک تکبر کا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا غزوہ ہنین کے موقع پر کہ بدر میں ہم اتنے زیادہ تھے غالب آئے تھے تو آٹھ بھی ہم جیت جائیں گے تو بارہ ہزار کا لشکر قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکا قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم پھر پیٹ پھیر کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے نبی الاسلام تمہیں پیچھے سے پگار رہے تھے نبی الاسلام اکیلے آگے بڑے کافروں کی طرف بارہ ہزار کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا صرف اسی بندے ہیں آپ کے چچا ذات ابو سفیان بن حارث یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے مامو کے جو والد ہے یہ حضور کے چچا ذات انہوں نے آپ کے خچر کی مہار پکڑی بھی ہے اور نبی الاسلام آگے بڑھ رہے ہیں اکیلے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ایک مٹھی بھری کنکریوں کی یوں پھینکی کافروں کی طرف لشکر پسپا ہو گیا ان کا اندھے ہو گئے وہ تو ان کا بھی کام ہے نا میں ہوں مفتی انہی بریلویوں کا امام اس میں کوئی یگ نہیں میں کہہ تو مفتی صاحب تشریف لائیں ادھر میں ان کو بٹھاؤں میں سامنے بیٹھوں اور ان سے کلمہ سنوں جس طرح یہ چھے کلمہ سنتے ہیں نا نگاہ کے موقع پر میں ان سے کلمہ سنوں کہ سناؤ ستمہ کلمہ ہاں چھے دے ہندے ہونگے ستمہ کلمہ کڑا چیسٹی رسول اللہ آٹھمہ شبلی رسول اللہ نومہ سادق رسول اللہ دسوہ معاویہ رسول اللہ تے چاچو دا بھی گیر ماں پالو تھانوی رسول اللہ اے کلمہ سنا تو آڈے کروں میں پتہ لگ جائے گا پھر کون خط میں نبوتیں کام کر رہے ہیں مفتی تکیش مانی صاحب آئیں یہاں بیٹھیں میں سامنے بیٹھوں گا خود نہیں آسکتے بوڑے ہو گئے ہیں کوئی بندہ لانچ کرتے ہیں ویڈیو بنا کے اے آئی کی ویڈیو نہیں اریجنل میں تیار ہوں میٹھنے کے لیے اور یہ تمہارے چیلنج کے اوپر بھوڑے شاہ تجھے بھی یہ جو تُو کہہ رہا نا بار بار مچھ رو آگلانا مچھ رو چھڑ مچھ رو تیری ویسی مونیاں جانیاں نہیں اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قادیانی والا فیصلہ واپس کروا لیا میں بار بار کہہ رو تم لوگ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہو کہ میں زبان کھولوں گا نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا اور تمہارے اوپر بھی مشکل وقت آ جائے گا میری زبان بند رہنے دو تمہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلے کے ساتھ ہوا ہے اسی دن ہی تمہارے لوگوں نے بتا دیا تھا کیا ہوا ہے فیصلے کے ساتھ تمہارا جو اس وقت فرنٹ فیس ہے نا جو پی ٹی اے کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ فیس اس وقت آمید رضا اس نے سپریم کورٹ کے بار اسی دن تقریر کر دی تھی اس نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہے پیراز دف کرنا تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا کیا ہے کیونکہ وہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی بھی تھی اس وقت سے میری زبان بند رہنے دو منہو جان بوچ کے تسی کہہ دو کہ میں بولا نہ تھا کہ تسی منہو کو میں کادیانی دے سپورٹ رہا میں نہ کادیانی دجال لوں مندہ جے نہ چشتی دجال لوں نہ تھانوی دجال لوں میری زبان بند رہنڈ دو ہاں ٹی ایل پی کی پبلی کا کام ہے کہ ان چندہ خوروں سے پوچھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیئن کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے اور وہ سارا آکے بریف کریں ویڈیو میں مفتی منی بورمان آکے پڑھ کے ایک ایک چیز کلیر کرے کہ کیا اس نے ریورس کروایا فیصلہ پیرے عزف کروایا ہے ریورس نہیں کروایا اور تفصیلی فیصلہ آنا ہے پتہ نہیں آگیا نہ ہوئے تو انہوں نے دبالے ہوئے تو آگے وہ پبلک نوٹ کرو ہمارے نزدیک تو خواہ غلامت کادیانی دجال کی تفسیر ہو یا تمہارے بڑے بابوں کی لکھیوی دجالی تفسیریں جن میں قرآن و عدیس کی تحریفات ہوئی ہیں ہم تو کہتے ہیں سب کے برببندی ہونی جائیے جو تحریف چود ہے جہاں قرآن و سنت کوئی کوٹ کرتا ہے وہ کوئی کافر بھی کرے قرآن کے ترجمے کئی کافروں نے کیے میں وہ آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تحریف کو نہیں ہم برداشت کریں گے وہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر رہی بھی ہے کدھر کدھر دیوبندیوں نے قرآن میں تحریف کیا ہے کدھر بریلیو نے کیا ہے ترجمے کے اندر تفسیر نہیں ترجمے میں بھی تحریفیں کیوئی ہیں اور شیعہ نے بھی وہ میں نے ساری چیزیں ہائی لیٹ کیوئی ہیں منو اس پاسے نہ کھڑو تو انہوں پتہ میں جو زبان کھولنا تھا میں پھر کچھا کھا جانا تو اس میں بھی اس نے نا امین ایک چونڈی ماریس کے جی وہ اسی پھر کرا لیا نا چل تو کرا لیا تو ایک کروڑ پیل لایا سی نا تو باہر نکلنا اڑا دینا گرفتاری کرا زمانت وہ کہتے ہیں کہ یہ غازیوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے غازیوں کے خلاف بکواس نہیں کیا ریالٹی آپ کو بتائی ہے آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی تھی کہ غازی علم الدین نے فانسی کا پھندہ چوم لیا تھا میں نے تو آپ کو بتایا کہ بی بی سی نے بقاعدہ ان کی برسی کے موقع کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی ایک ذرہ دار وہ صعافی ہے مسلمان صحافی ہے پاکستان کا اس نے کورٹ سے لے کے وہ پوری پروسیڈنگ وہاں پہ بتائی ہے کہ غازی علم الدین صاحب سے پوچھا گیا سولہ سال کی عمر تھی بچہ تھا ورگلائے گا تھا ٹینیجر بعد میں اسے پتا چل کے یہاں جتنی دفعہ مجھ پہ بڑڈر ٹیمٹ ہوئی ہے پانچ مندیں آئے نا پانچوں نے صحت جرم سے انکار کیا وہ کہتے ہیں ہم تو اکیڈمی گئے ہی نہیں یہ زمانت اسی بنیاد پر ہوتی ہے آپ صحت جرم سے انکار کریں وہ پورا فارم بھرنا پڑتا ہے اور آنے سے پہلے جو ریجسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھندے کو چوم لوں گا ایک رات میں ان کو بتا چال جاتا ہے اب تو رات تک بات جاتی نہیں ہے دن کوئی ان کی کافی حصلافزائی ہو جاتی ہے الحمدللہ تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں اس سے پوچھا گیا تو انہیں چھوڑی کو کہتا ہے چھوڑی تو میں سبزی کے لیے میں وہاں خریدنے کے لیے گیا تھا میں چھوڑی خریدنے تو نہیں گیا کہا یہ کپڑے تینے کہتا ہے کمیز میری ہے یہ شلوار جس پہ خون لگا یہ تو میری نہیں ہے ہر چیز کا انکار کر رہا ہے وہ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں کو تم تیار کرتے ہو نا ان کا حال یہ ہے اور دوسری بات کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا خادم رزوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور جس مفتی انیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی وہ تو ایفی ڈیویڈ لے کے نکل گیا ہے وہ کہتا ہے میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ وہ سامنے آیا بھائی فی ڈیویڈ اور اس کا پیر باپا جانی اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص براہ ورائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے علیہ السلام قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا اور آپ کو حیران کون بات بتاؤں علیہ السلام قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ جو ناتے بھی پڑتا ہے ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈیکلیئر کر دیا ہے جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے میں ہوتے ہیں ہر وقت نظر نہ لگ جائے تھا نو اس سے جو چھوٹا والا ہے نا بلال قادری جس کی ورہ سے انہوں نے کونیت رکھی ہے ابو البلال وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے وہ پتہ کیوں نکل ہے وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا تو جنسیوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشتگرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈیکلیئر کیا ہے تو تمہارے اوپر بھی بندی لگ جائے گی انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے بیچے اپنے بچے کی قربانی دے دی باندری سے پیر سڑ دینا تو اپنے بچے تھے لے لن دیئے یہ ہے اس کے بیچے تو ان کے پیروں کے اپنے بچے بعد بھی نکلتے ہیں خود نہیں کبھی انہوں نے بچے نکالے لوگ کے بچے برگلاتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ جب یہ ممتاز قادری کا یہ معاملہ ہوا نا تو مجھے ایک اہل ادیس عالم نے فون کیا کہ ہم اس کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں اور میں کہے اپنا جنازہ پڑھو گے وہ آج زندہ ہو جائے تو تم وابیوں کو پہلے قتل کریں پھر وہ اللہ کے شکر ہے اور اگر یہ ایڈیسین نہ ہوتا دوہزار سولہ کے اندر اور وہ بھی انتیس فروری کو تاکہ برسی بھی چار سال بعد آئے لیپ کا سال آئے تو تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا پہلی دفعہ سٹیٹ نے جرت دکھائی اس وقت کے پرائم منسٹر نے آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ایڈیسین کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت دیئے تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کریں اور بریلیویوں کو ان کے خلاف کریں اس کے اپنی پولٹیکل گینز تھے بہرحال اس میں سے خیر نکلا خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتا چل گیا اور نہیں کہ ٹانگ بھی دیں دے جے پہلے نہیں تھا لوگوں کو پتا اس کے بعد بھی دیکھیں یہ جتنے پولیس والے کر رہے ہیں سب معافیے مانگ کے تو سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ کوئٹہ میں جو شہید کیا تھا ایک بندے کو انہوں نے الزام لگا کے وہ پولیس والے کو اس کے گھر والوں نے معاف کر دی ہے پتہ نہیں کیسے بغیرت قسم کے لوائکین ہے کہ جو اس طرح کے کاترین کو معاف کرتے ہیں یہ تو دیشن کرتے ہیں یہ تو سٹیٹ کا کام ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں انہیں سولی دیا جائیں جو سورت المائدہ میں آیت محاربہ میں سزا آئی ہے جس کو ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں فتنہ الخوارج یہ ہے غارجی اصل میں تو یہ بکواس نہیں کرتا ریالٹی بتاتا ہوں ان کی یہ نمک انامی کر رہے ہیں عمر کورٹ میں ایک بریلوی ڈاکٹر کو گستا کے رسول کہہ کے انہوں نے مار دیا جس کا فیس بک ہیک ہوا تھا اس بچارے کا لینا دینا نہیں تھا پولیس نے پوری اب مقدمے کے بعد فائنل ہو گیا کہ وہ پولیس والے سارے سسپینڈ ہو گئے ہیں سسپینڈ نہیں ان کو ٹانگنا چاہیے چوکوں میں تاکہ آندھا کوئی پولیس والا حرام خوری نہ کرے نمک انامی نہ کرے اپنی نوکری کے ساتھ سطیفہ دو جا کے پھر جو تم نے کتے کی موت مرنا ہے مرو لیکن یہ نوکری میں رہتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ کو پولیس کے آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے میں سکیورٹی نہیں لے رہا مجھے کئی سال پہلے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سکیورٹی ملی بھی ہے کہ جی آپ یہ دو پولیس والے اپنے ساتھ رکھا کریں ہوں میں کہے مروان لگے ہو منو بھر میں کہے مروان لگے ہو وہ عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں جب دوسری دفعہ مرڈر ٹائمٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میری پارے میں بات ہو گئی ہے ان دنوں وہ پارے والوں کے ساتھ تھے یعنی آئی ایس آئی کے ساتھ تو میں نے ان سے بات کیے کہ آپ کو میں میں لائف ٹائم نا چار بندے ارنج کر دیتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوں کمانڈو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے خرچہ میں دیا کروں گا میں کہے بند کے مروان لگے ہو منو میں کہاں پتہ کسی کا کیا قیدہ ہے وہ کیا سوچتا ہے نہ مگر ہم ہی کریں گے یہ تکلیف وہ بندہ کاٹ سکتا ہے جو اس پوری فیز کو گزار رہا ہو دوسرے بندے صرف سن سکتے ہیں انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہے یہ کیا مانسٹر ہم نے کھڑا کیا ہے اس ٹائم تو ہم دو دار سترہ میں نوڈ مانت رہے تھے نا فیزمید صاحب اور یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا بعد میں دیکھیں خان صاحب کے بھی کاٹے فیٹ ہوا اس وقت پی ٹی ای کی سب سے بڑی کوئی کمپیٹیٹر جماعت ہے نا تو وہ ٹی ایل پی ہے ابھی انہوں نے تازہ دھرنا دیا تھا فلسطین کا انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ مان لیا گیا ہم نے کہا تھا اسرائیل کی پروڈٹ کے پر بائی کارٹ کیا جائے تو انہوں نے پہلی پروڈٹ بین کر دیا ہے اور وہ پروڈٹ ہے پی ٹی ای ہاں اے ٹی ایل بھی والا ہلانیا یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈٹ جو ہے وہ بین ہو گیا اور وہ پہلی پروڈٹ ہے پی ٹی ای بہت ہے گلت ہی نکلی ہے ادھی کہ وہ بین ہو ہی یہ واقعی انڈیکلیڈ بین ہے باقی اسرائیلی پروڈٹ نہیں ہم مانتے ہیں ہمارے اپنے بھائی ہیں ہمارے کئی سٹوڈنٹس ہیں یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے میں تو خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں یہ کہتا کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے عزام لگا دیا جائے خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے عزامات دوسروں کے اوپر نہ لگایا کریں تو یہ جو کہنا کہ میں غازیوں کے اوپر بگواس کرتا ہوں بلکل ایسا نہیں ہے میں غازیوں کی حقیقت بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ملویوں کا کبھی کوئی بچہ غازی نہیں بنے گا یہ تمہارے بچوں کو یوز کریں گے یہ وہ کام تھا جو ہمارے ریاستی داروں کو کرنا تھا جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے بندوق کی نوک کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن نہیں بتل سکتے اس کے لئے کاؤنٹر نیرٹیو کی ضرورت ہے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہیرو تم لوگوں نے بنائے ہوئے غازیوں کے نام کے اوپر یہ غازی نہیں ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے اس وقت دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں آپ ان کی اصلیت دیکھ لیں کیا ہے پاکستان میں جہاد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے ان کی بھی دڑی ہیں وہ بھی نمازیں پڑتے ہیں ان کی بھی دڑی ہیں یہ بھی نمازیں پڑتے ہیں پڑوسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے تھے وہ تالبان کو قتل کر رہے ہیں جس میں پہلے تالبان امریکنز کو مارتے تھے اب دائش والے مارتے ہیں وہ وابی ہیں یہ جہاد ہے شام کے اندر سنی شیعہ گنفلکٹ ہے اب یہاں اور یہاں مقبول جان صاحب جیسے بھولے لوگ سائل عدیم جیسے بھولے لوگ آپ کو جہاد کی آیات بتا رہے ہیں سورہ توبہ سے سورہ النساء سے اللہ کے بندوں مسلمان کا مسلمان کو کاٹنا اس کو آپ جہاد بنا کے پیش کر رہے ہیں ہاں فلسطین میں کافر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر وہاں جو لوگ کی سٹگل ہے وہ جہاد ہے وہ قتال ہے یا جب تک امریکہ افغانستان میں تھا امریکنز کے خلاف افغانی عوام کا لڑنا وہ جہاد تھا یہ اب جو کچھ ہو رہے ہیں نا یہ ساری لڑائیاں آپ پس کی ہیں ان کی اور پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوئے ٹائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے ہمارے ریاستی داروں کے پشت بنائی کے ساتھ یہاں پہ سپائے صحابہ بنی بعد میں لشکرے جھنگوی بنی اور شیعہ کا قتل عام ہوا سب یہ فرقہ وارانہ تھا کوئی جہاد کتال نہیں تھا آج وہ ساری چیزوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں پچھلے جو ہمارے پرائم نیسٹر تھے عمران خان صاحب کو دنیا میں جہاں کہیں جاتے تھے نا ان کے گناہوں کی معافیہ مانگ رہے ہوتے تھے پریس کانفرنس میں کہ ہم یہ غلط کرتے رہے حالانکہ وہ پرائم نیسٹرز نے نہیں کیا ہوا تھا کیا ہی لوگوں نے ہوا تھا معافیہ پھر پولٹیکل گورنمنٹس کو مانگنی پڑتی ہیں کہ یہ غلط کرتے رہے تو وہ آج گاٹے فیٹ ہوئے ہیں یہ سارے ایسٹس تھے جو آج فطرہ الخوارج مان گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرط سے مسلمانوں کو بچائے